موسیقی موسیقی شبی منکامنا پوری کریں گے مطرو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مطرو اب بات کرتے ہیں آج کی چاڑک نتگیان کی بارے میں آج آچارے چاڑک کی جی کہتے ہیں انسان کو کوسس نہیں چھوڑنے چاہیے کیونکہ جب انسان ساحس نہیں دکھاتا تب تک وہ جیون کی ریس جی تحاصل کرنے میں اسے مسکلیں ہوتی ہیں اور آج 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 کی جی کے مطابق جس انسان کو راسی اور بھاگی کی بجے اپنی کرموں پر وروسہ رکھتا ہے وہاں چاڑک کی جی کہتے ہیں کہ رام اور راور دونوں ہی ایک ہی راسی کہتے لیکن انہیں پرڈام ان کے کرموں کے حساب سے ملا اور آج 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 کی جی کے مطابق کسی بھی انسان کے خراب سمیں میں اس کا مجاگ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سمیں بدلتے دیر نہیں لگتی وہ بتاتے ہیں کہ سمیں کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے ہیرے بھی کوئلے میں بدل جاتا وہی چاڑک کی جی کہتے ہیں کہ کامیاب جیون کی بیعتیت رکھنے کی چاہت رکھنے والا بیقت کو بہرہ ہو جانا چاہیے اسے سنسار کی کسی بات کا دھیان نہیں دینا چاہیے جس سے اس کا منوبل نیچے ہو کچھ نہ کچھ کرنے والے بیقت ہمیں سب منوبل گرانے کا کام سبی کا سمیں ایک میں الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی سورے اور چندرمہ الگ الگ سمیں پہ چمکتے ہیں مطرو یہی تھا آج کی چاڑک کی نتی کا گیان پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اب بات پرتے ہی آج کے پاچنگ کی وارے میں پاچنگ انیس جولائی دن چل لہا ہے شومبار تیتھی چل لہی ہے دسمین چھتر چل لہا ہے وشاکھا رتو چل لہا ہے برسا پچھ چل لہا ہے شکل پچھ آج شوریہ دے ہوگا چھ بج کر اٹھارہ منٹ پر اور سوریہ ست ہوگا چھ بج کر اٹھالیش منٹ پر آج کا شب سمیں ایک بج کر بارہ منٹ سے تین بج کر اٹھالیش منٹ تک آج کا شب سمیں دس بج کر چوبیس منٹ سے گیارہ بج کر اٹھالیش منٹ تک آج تلال رشی والے لوگوں کی باگشالی شنکیہ ساتھ ہے اور باگشالی دشا اتر ہے اور باگشالی رنگ نارنگی ہے تو اب بات کرتی ہیں آج کے شمپوڑ راشی فل کے بارے میں راشی آج ادھوگ میں نئے وہتر باتا بڑھ ہوگا کام میں جمعیداریاں بڑھیں گی انواسک فضول خرچ کم کرنے میں بچت ہوگی اور سواست پر دھیان دینے کی آوشکتہ ہوگی رشتداروں کے شاتھ انواسک بحث کرنے سے بچیں اور کچھ جیون کے بارے میں آپ کے عطیت سے کوئی سمپرک میں آئے گا جس سے آج کا دن یادگار دن بن جائے گا آپ اپنے جیون شاتی کے شاتھ ایک اترنگ بھاوناؤں کو ساجہ کرنے کے لئے بڑھیا رہے گا اور آج آپ کو سواست پر شعبہ کی پرابت ہوگا آپ ایک برجہ وان محسوس کریں گی کارل شیطر میں ایک ستھان پرورتن کی خبر پرابت ہوگی اور بیوپار میں سازداری کام میں لاب آئے گی اور آچانک سے سبح سوچنا پرابت ہو سکتی ہے پرانے کسی مترشی ملاقات ہوگی اور ببشی کی چنتہ رہے گی لیکن پریجونوں کے سیوک سے ملنے کی کافی رہا محسوس کریں گے اور پریبارک کے سدشیوں کے ساتھ خوشی کا ماحول رہے گا کارل شیطر میں بہتر ماتا وڑ رہے گا اور آج آپ اپنے بیوپسائی کو استطیق کرنے میں پریاس کریں گے سچھا میں چھاتروں کو پریس مرت پرابل ہوگی اور سواست گھٹنے ایڈیوں میں درد سمبندت استعابت ہوگی اور ہلکے سے بیائیام کی شرے کا پالن کریں شبہ سے آپ اور جاوان محسوس کریں گے اور فون کے جریعے آپ کو خوشکبری پرابت ہوگی کٹب میں آپ کی نئی پہچان بنے گی پریبارک شدشیوں کے ساتھ اچھا شمیہ ویعتیت ہوگا چھوٹے وائی ویہنوں سے آپ کے سمبند استعابت ہوں گے اور ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے آرتک دریشت پونڈ سے اچھا شمیہ ویعتیت ہوگا کمائی کے بہت اچھے افسر پرابت ہوں گی رکی ہوئے دھن کی پرابتی ہوگی اور دوستی کے ساتھ آج راسی فل میں کچھ اتم میں بھل ملیں گے اور آج کا دن آپ کے لئے شبہ کفل کارک رہے کا کام کرنے میں شکہ سفلتہ پرابتی یوگ بنیں گے پریبارک جیون میں آپ دوسروں کے بھلے ہی سوچیں گے اور ایوہم دل سے شیبہ بھی کریں گے دوتی دھن بھاپ رسپت باج براجمان ہوں گے اور اتے آج آپ اپنے گروہ کے پرتنشتہ بھاپ بھکتی رکھیں گے آرتک استیتی آپ کے ادھکار شمپت برد ہوگی رکا ہوا دھن ملنے کی شپرتیب سمبھاونا ہوگی اور دھن کے دھن لاب ہوگا یہ شمان شمان برد کے یوگ بنیں گے خان پانچ ویشیس جنا چار شواست اتم رہے گا اور آج تولہ رشی والے لوگوں کا دنمان اچھا رہے گا بیجنس میں اللہ اچھا لاب کانسٹرکشن کا کام کر شکتے ہیں اور آپ کی مجاکی شہلی لوگوں کو پسند آئے گی خرچوں میں بڑوتری ہوگی انکم ٹھیک ٹاک رہے گی پریم جیون بطا رہے لوگ آج کا دن بڑیا رہے گا اپنے پریم کے دل میں جگہ بنائیں گے کام کے سلسلے میں دنمان اچھا رہے گا اور تولہ رشی کے جاتک آج اپنی کارچھتروں میں آج پروارک شمیں اچھا شمیویتیت ہوگا اور آپ جیون شاتی کے شاہ سیوک پرابطہ مہترہ ہوگی آرتک درشت کونڈ سے مجاکی شہلی ویشیس کرپا آج آپ پر بنی رہے گی اور اس مرد بڑے گی آئے میں نئے صورت بنیں گی کسی کام کی بھاگ دوڑ کی شمیہ استطیق ہوگی اور پھر بعد میں آپ کو فل پورے طریقے سے سفلتائیں بھی پرابط ہوگی اور آج لمبے سمیہ سے دوستوں کو دیکھ کر کافی خوش ہوں گے بریوارک شدشیوں کا دوارہ گوشی کا ماحول ہوگا اور نئے لوگوں کے ساتھ دوستی بھائی دوارہ انکو لام ہوگا آج آپ اپنے سچ کی کوشش کریں گے اور آپ کو گصہ راہی پاڑ بن سکتا ہے جو آپ گصے پر کابو رکھیں چھوٹے وائی ویہنوں کو آپ سے رائے مانگ شکتے ہیں ویوادد مدنوں کو اٹھانے سے بچیں آج کا دن من اگیاد ویہ میشوس کریں گے اور آفیس کے جو بھی کار ہیں انہیں مل لگا کر کریں گے آپ اپنے کوئی ویہ پارک کار کرنے سے سوچ سکتے ہیں اور اس میں نویش بیما چاہیں گے اور سواستو تم رہے گا بس ماں کی سواستو کو لے کر کچھ دن شامانے رہے گا اور آپ کی سچھا دشا میں پرورتن ہوگا سچھا کی اور سے آپ کی رچ بڑھے گی نئے کار شیخنے کو سفل ہوں گے اور آج اپنی باتوں کو شرط شابط کرنے میں سفل ہوں گے شابدان رہ کر کار کرنے کا دن ہے اور اپنے رہس دوسروں کو نہ بتائیں کوسس کریں کہ ویرت کی ترکوں ترکوں سے دور رہیں اور ماتا پیتا گروہ کے پرتنشتہ بکتبا پرتشتہ میں سائق رہیں گے اور پریبارک معاملوں میں آپ سمجھداری کعب آئے گی اور لمبے سمجھ سے رکا ہوا دھن ملے کی شمباونہ ہے میمان آنے سے کرچوں میں بڑوتری ہوگی اور سواست انکول رہے گا سائقال سے چوٹ کے بھے بن سکتے ہیں ساودانی شے رہیں اور پھونٹ روپ سے سواست محشوس کریں گے اور آج کا دن انکول رہے کا کام میں کچھ دیری محسوس ہوگی پریبارک کا شہیوک پرابت ہوگا سوچے ہوئے کارپون ہوگے بڑی بہنشے اوپار پرابت ہوگا دوسروں کو سائتہ کریں گے مطرو یہی تھا آج کی راسی کا راسی فل پشند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کریں اور پر شیلیکٹ کریں تاکہ ہماری شوی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں